ایسی جگہ یہاں اللہ وحی گروہ گوڑ خدا رب کے بارے میں چرچہ ہوتی ہو یہاں یہ ہے پتہ چلے کہ نام کروڑوں ہیں پر وہ طاقت ایک ہے اس ایک کو پانے کا راستہ ملے جیتے جی گم دکھ درد چنتہ بیماریوں سے مگتی کا راستہ ملے اور بدلے میں کسی طرح کا کوئی ٹیکس ادا نہ کرنا پڑے اسی کا نام سچی روحانی ست سندھ ہے ویسے تو آپ کو بہت بار بتایا ست سنگ یعنی سچ کا ساتھ پر سچ ایسا سچ سچ تھا سچ ہے سچ رہے گا ہر چیز بدل جاتی ہے روزانہ سوریہ نکشتر گریہ چندرما دھرتی میں پریورتن نشچت ہے اور وہ پریورتن ہو رہے ہیں کسی میں پریورتن نہیں ہوتا تو وہ اوم ہری اللہ گوڑ خدا رب ہے اس میں کبھی کوئی پریورتن نہیں آتا اس اے پریورتن شیل مالک کو صدا سچ رہنے والے مالک کو دیکھنے کے لئے انسان کے اندر ایک راستہ ہے کسی بھی منجلے مقصود پہ آپ نے جانا ہو اس کے لئے راستے ہوتے ہیں کسی شہر میں جانا ہے بس ہے گاڑی ہے پیدل جا سکتے ہیں دور در آ جانا ہے تو ٹرینے ہیں بسیں ہیں جہاز ہیں تو اسی طرح ایک بہت دور دیش ہے جسی انامی نجدھام ست لوگ کہتے ہیں یہاں وہ مالک اپنے پورے شباب پہ نورِ زلال میں رہتا ہے وہاں تک جانے کا راستہ ہر کسی کے اندر سے جاتا ہے پر وہ راستے پہ چلنے کے لئے کونسی بس کونسی ٹرین کونسا جہاز ہوگا کونسی ٹکٹ ہوگی کون ہوگا ٹکٹ دینے والا کون ہوگا جہاز اڑانے والا یہ جاننا اگر آپ چاہتے ہیں تو ستسنگ سنیے ستسنگ میں بتایا جاتا ہے کہ ان روحانی راستوں کا جو جہاز جاتا ہے وہ مالک کا نام ہے اسی کا چپو ہے گروہ پیر فقیر کیپٹن نے گائیڈ کے روح میں آپ کو بتاتے ہیں اور پھر نام جس کا نام ہے اللہ وحی گروہ رام کی گود میں بیٹھ کے آپ اس سفر کو کب تے کر جاتے ہیں کچھ معلوم نہیں بڑھتا بلکہ نجاروں سے مالا مال ہوتے چلے جاتے ہیں تو ستسنگ میں وہ ٹکٹ دی جاتی ہے جو اس جہاز پہ چڑھا دے جو سیدھا انامی جاتا ہے اور اس ٹکٹ کو کہتے ہیں گروہ منترہ نام کلمہ میتڑھ آب میڈیٹیشن آپ نے اس کا ابھیاز کرنا ہے آپ نے اس کا جاپ کرنا ہے اور اس کی نشانی کیا ہے اگر آپ کنٹینیو لگاتار گھنٹا صبح و شام دو تین مہینے لگاتار اس کا جاپ کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ جیتے جی گم دکھ درد چنتاؤں سے مکتی حاصل کرنے لگیں گے مرنو براند کیا ہوگا جیتے جی دیکھ پائیں گے جیتا جی آپ سخ سے جیون بیعتید کریں گے اور مرنو براند آوہ گمن سے مگد ہو جائیں گے ایسی ہے رام نام اللہ مالک کے نام میں طاقت پر اگر آپ جاپ کریں گے تو پائیں گے آپ کو بادام دیں آپ کو گھی دودھ کتنے بھی میبے مستان آپ کے سامنے رکھ دیں آپ کھائیں گے نہیں حجم کیسے ہوگا اور پاور کہاں سے آئے گی صرف سجدہ کرنے سے دھوک مارنے سے ماتھا ٹیکنے سے تو وہ بادام یا وہ گھی دودھ کی طاقت آپ حاصل نہیں کر سکتے اسی طرح اللہ وہی گروہ رام کا نام ہے جب تک آپ اس کے نام کو کھاتے یعنی ابھیاز نہیں کرتے تب تک تمام طاقتیں آپ پہ جاہر نہیں ہوں گی اور آپ کنگال کے کنگال رہ جائیں گے جیتے جی مالا مال ہونا ہے جندگی گزر رہی ہے اور کچھ بھروسہ نہیں ہوتا ہر چیز کی گرنٹی منیاد ہوتی ہے پر جیون کی کیا منیاد لوگ گھر سے نکلتے ہیں سفر تیہ کریں گے یہ کام کریں گے وہ کریں گے فلا کریں گے اور ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پران پکھیر اوڑ جاتے ہیں کچھ ہوش نہیں ہوتا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہونے والا ہے سب تمنہیں سب اچھائیں دھری دھرائی رہ جاتی ہیں سو کہنے کا مطلب آپ کس چیز کی بیٹ کر رہے ہیں انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں کب کریں گے آپ عبادت کب کریں گے آپ سمرن کیا کوئی بیانہ کے بیماری کو اڑی کریں یا پھر آپ اپنے کرموں کے بوجھ تلے دب جائیں تب آپ اس کو یاد کریں گے کیا سوچ رہے ہیں آپ چونی سکھ کی جندگی میں اسے شامل کر لیتے جو ہمیشہ آپ کی جندگی کو سکھ میں رکھے گا اور حرانی یہ ہے اس کو شامل کرنے میں ٹیکس نہیں دینا آج پتھروں کی بھی قیمت بیش قیمت ہیرے جوہرات بیش قیمتی ہیں سونا چاندی سب بیش قیمتی ہیں قیمت بڑھ رہی ہے تو کیا یہ آپ کے آنے والے دکھوں کو ہر لیتے ہیں تھوڑا بہت سہارا بنتے ہیں آپ ان پیسے سے سکھ کے سادن جھٹا لیں گے لیکن کرموں کے جب مار پڑتی ہے جتنا مرجی پیسہ کرچ کر لو کئی بار بیماری ہٹنے کا نام نہیں لیتی کیا فائدہ ہوا ان کا کتنا خرچہ کیا لاکھوں کوروڑا روپے حیثیت کی انسار پر ایک ایسی رسائن ہے ایسی عوصد ہے ایسی دوا ہے جس پہ ایک نیا پیسہ خرچ نہیں کرنا اور وہ ہر بیماری کے لیے رام بان ہے لگے گی ہی لگے گی کوئی دوا لگے نہ لگے آدمی سوچتے ہیں ایسی کونسی دوا ہے وہی جو آپ نے لی ہے جو لینا چاہتے ہیں رام کا نام اللہ کی عبادت واہی گروہ کی یاد گوڑز پریر وہ ایک ایسی دوا ہے صبح شام نیم بنا لو اور اس کو لگا تار لیتے رو دکھائے سکھائے پروانہ کرو ایک دن ایسا آئے گا سارے دکھ جل جائیں گے اور آپ کے جیون میں بہار چھا جائے گی کیونکہ جسے وہ دیتا ہے اسے اجماتا ہے اور اجمانے کے بہانے اور رحمتوں کے خجانے اسی پہ لوٹاتا ہے اس لیے آپ گھبرائیے نا من کے ہاتھوں مجبور نہ ہوئیے من کے اتار چڑھاپ میں مت پڑو من بڑی جالم طاقت ہے ویسے تو کہتے ہیں ہوا کی رفتار بہت ہے اور اس سے بڑھ کے پرکاش کی رفتار ہے لیکن من کی رفتار ان سب سے زیادہ ہے کب یہ آسمان میں لے جائے کچھ پتہ نہیں اور کب پتال میں دبو دے یہ بھی معلوم نہیں کچھ پتہ نہیں چلتا بڑی گتی ہے اس کی بڑی تیج چال سے چلتا ہے یہ آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور یہ اپنا کام کر جاتا ہے اس لئے گروہوں نے لکھا سنتوں نے لکھا من کے متے چلو مت کوئی گروہ کہے کرو تم سوئی یہ بھب میں گوتے کھلواوے یہ گروہ سے بے مک کرواوے من ایسی جالم طاقت ہے اسی لئے تو اسلام درمے سے نفع شیطان کہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا شیطان ہے جو آدمی کے اندر سویا ہوا شیطان ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس کا کب آپ کے دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے کب آپ کی بدھی کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور کب آپ کو مالک سے دور کرنے کے پلیننگ شروع کر دیتا ہے ایسے کریں گے پھر ویسے کریں گے پھر یہ کریں گے پھر وہ کریں گے یہ من نہیں کہتا کہ تڑپ تڑپ کے مریں گے بس وہ بات چھپا لیتا ہے باقی ساری تکبندی جوڑ دیتا ہے یہ من کی چالوں کو سمجھو من اتنا جالم ہے سامنے بھگوان کھڑا ہو تو بھی نہیں ماننے دے گا اگر اس کو روکا نہ جائے اس کو کنٹرول نہ کیا چاہے بھگوان کرپا کر دے تو بات الگ ہے ورنہ من بہت جالم اور بہت ڈھیٹ ہے آدمی گلتی کرتا ہے تو من کی وجہ سے گلتی کر کے پھر کہتا ہے کہ تو تو کبھی خوشیاں لے ہی نہیں سکے حالانکہ خوشیاں مل رہی ہوتی یہ بھی من کی وجہ سے تو برا کرم کر لے یہ بھی من کی وجہ سے بھول جاتا ہے کہ اگلے برے کرموں کی سجا ہے اور کروں گا تو کیا ہوگا من یاد ہی نہیں رہنے دیتا یہ کر لے تو وہ کر لے الٹے الٹے کام الٹی الٹی باتیں دل و دماغ میں چلاتا رہتا ہے اور آدمی کتنے بار جیتا ہے کتنے بار مرتا ہے اس من کے ہتھوں کوئی نہیں جانتا اس لئے من کا سامنا کرو آپ نے نام لے رکھا ہے کبھی اس کا استعمال بھی کیا کرو کئی کہہ دیتے ہیں میرا من ہاوی ہے اگر من ہاوی ہے تو سچ سچ بتائیے کیا آپ گھنٹہ صبح و شام کبھی سمن کیا نہیں کیا آدھا گھنٹہ صبح و شام نہیں نام کو تو تب کام میں لیتے ہیں جب جرورت پڑتی ہے موقع کا ہتھیار سمجھ رکھا ہے جرورت پڑے تو نکال لو برنا دبا رہنے تو یہاں دبا ہے کئی ہیں مالک کے پیارے جو ریگولر نیمت پربو کے نام کا سمرن کرتے ہیں وہ آدمی من کے کابو بھی نہیں آتا سمرن میں ایسی شکتی ہے آنے والے بھیان کرموں کو کار دیتا ہے میرے سے ہوتا نہیں یہ بات جب آدمی کہتا ہے نا بڑا دکھ بھی لگتا ہے اور غصہ بھی اور عجیب لگتا ہے آپ نے رفع حض جانا ہے اس کے لئے آپ کے پاس ٹائم ہے صبح صبح ہی بھاگ لیتے ہو لوٹا اٹھا کے کیوں کھایا اتنا ہوتا ہے اس کے بعد ناستہ نہیں ملا چائے دودھ جیسے گھروں میں ہوتا ہے چھاچ جو بھی آپ پیتے ہیں وہ اس کی تیاری شروع ہوتی ہے وہ نہ ملے تو گاڑیاں جبان پر تڑاک تڑاک آتی ہیں پھر نہاتے ہیں کام دھندہ کرنے جاتے ہیں پھر دوپیر کا کھاتے ہیں رات کا کھاتے ہیں سارا دن کئی تو پسوں کی طرح چرے ہی جاتے ہیں چرے ہی جاتے ہیں تب تو ٹائم ہے چگلی کرتے ہیں سر جوڑ جوڑ کے نندہ کرنا بری باتیں کرنا ٹائم ہے کسی کی جیب کیسے کاٹے پتہ ہی نہ چلے کسی کے ساتھکی کیسے ماریں گددو بنا ڈالیں کسی کا حق مار کے کھالیں راتیں گریبوں کو دمکا دیں اس کے لئے ٹائم ہے لیکن اللہ وحی گروہ کا نام عوم حری عشور کا نام لینا اس کے لئے ٹائم کیوں نہیں ہے کوئی جواب نہیں پھر کہتا ہے میرے کرم ہی بورے ہیں لانت تیرے من پہ کرم بورے تو خود بناے جا رہا ہے من کی چالیں چلتا ہے منمتے کرتا رہتا ہے اور جو گروہ پیر فقیر نے بتایا اللہ مالک کا نام کلمہ کبھی ادا کرتا ہی نہیں گروہ کیا کرے تو پسو تو ہے نہیں جو سانکڑ باندھ کے کھونٹے پہ باندھ کے چھوڑ دیں گے ہل کے دکھا پھر تو مانی بات ہر کوئی مرجی کا مالک ہے کون کس ٹائم کیا کر رہا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا چونکہ من ہا بھی ہے اس کلیگ میں من اندریاں شیطان کا روپ دھارن کرے بیٹھی ہیں انسان پل میں بدگ جاتا ہے پیسہ آگیا جیب میں سارے آدمی کیڑے مغوڑے لگنے لگتے ہیں خوبصورتی آگئی سارے کروب لگنے لگتے ہیں گھمنڈ آ جاتا ہے میں یہ میں وہ یہ تو پتہ نہیں کہ آخر میں حال تو یہ کہ جیسا ہی ہونا ہے نہیں کسی کو بال بچے جیادہ ہیں ان کا گھمنڈ میرے سامنے کون بول سکتا ہے بول جاتا ہے رابن کے سوا دو لاکھ تھی اتنے تو تیرے کیا کون بے بھی نہیں انہیں جب سے جنم لیا اس دردی پہ اس کے اکیلے کی اتنے تھی تو سب کچھ بھول جاتا ہے من کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہ انسان تو من سے لڑا کرو نفش شیطان کی لگام کسا کرو اور اس کے کسنے کا ایک کمات روپائے سیوہ اور سمرن ہی ہے بھگتی عبادت کرو اور پرمارت کرو پرہت کے لیے جرور سمیہ نکالو آپ کتنے بھی گریب مجبور ہیں پر اتنے نہیں کہ آپ کو روٹی نہیں ملتی اگر آپ کو روٹی مل رہی ہے تو آپ پرمارت بھی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے مالک اس روٹی میں ایسی برکت ڈال دے کہ آپ دوسروں کو روٹی کھلانے والے بن جائیں کیا معلوم کیا پتہ کس کرم کے پیچھے کون سا رحمت چھپی پڑی ہے کس کرم کے پیچھے کیا کرپہ ہونی ہے آپ تو کرم جوگی بنو آپ مہنت کرنے والے بنو تو انسان کو کرم جوگی مہنت کرتے رہنا چاہیے سمرن کرتے رہنا چاہیے سب کا بھلا مانگنا اور کرتے رہنا چاہیے تو مالک اس کا بھلا جرور کر دیتے ہیں کسی کو چنتہ بال بچوں کی کسی کو جہداد کی کسی کو تن کی کسی کو کسی کی چنتہ اور جو مالک اور مالک کے اولاد کی چنتہ کرتے ہیں مالک انہیں رحم و کرم سے مال کر دیتے ہیں اندر بہار سے بھر دیتے ہیں مالک کی چنتہ کیسے چنتن اس کے نام کا چنتن جیسے موسیٰ کی آپ کو بات سنایا کرتے ہیں گڑریہ کتنی چنتہ کر رہا تھا اللہ کی اللہ تو بیمار ہو میں بھیڑ بکریوں کا دودھ پلاؤں میں تیرے پی اون کی چدر اڑاؤں میں تیرے پاؤں دباؤں اب اللہ آپ اگر سوچے اکل والا کوئی ایسا سوچے وہ سوچے یار یہ کیسے جیسے کیسے ہو سکتا یہ اللہ کیسے آئیں گے کیسے موسیٰ نے بھی تو یہی سوچا کہ یہ کیسے سمبغ ہے کیسے آئے گا اللہ آئے گا تو یعنی اس کی چنتہ یہی تھی گڑریہ کی سارا ٹائم اپنے مالک اپنے اللہ اپنے رام اپنے صدگر مولا میں کھویا رہتا تھا اور دیکھئے آپ نے سنا ہے کہ موسیٰ نے جب اسے برا بھلا کہا تو وہ اپنے بال نوچ تھا سریر کے کپڑے فارتا جنگل میں بھاگ گیا اگر موسیٰ بھی روز عبادت کرنے والے تھے وہ عبادت پہ بیٹھے کہ وہ میرے سے بہت گناہ ہو گیا اندر ایک چوٹ لگی کہاں اللہ تعالیٰ فورن رحم و کرم برسا دیتے تھے اور کہاں کئی گھنٹے بیٹھنے کے بعد ماتر آواز آئی کہ موسیٰ تو جی دنیا میں بھیجا ہے مجھ سے جوڑنے کے لیے توڑنے کے لیے نہیں تو نے جس گھڑریے کا دل دکھایا ہے وہ میرا بڑا عجیز میرا بڑا پیارا بھگت ہے تو موسیٰ پھر گئے ابھی بھی کہیں نہ کہیں گمنڈ اور مالک اپنے بھگتوں میں پیغمبروں میں یا کسی بھی گمنڈ نہیں آنے دیتے خود ہی نہیں آنے دیتے جا کے کہنے لگا وہاں دیکھا پھر وہ ہاتھ ایسے کیے بیٹھا ہے کھون نکل رہا ہے بال اکڑے ہوئے ہیں اور پھر وہی بات کرے اللہ کسی کی سننا نا بیمار ہو تو میرے گھر میں آنا چھوٹی سی جھمپڑی ہے میری بھیڑ بکرییاں ہیں میں دودھ پیلاؤں گا پاؤں دباؤں گا دبائی بناؤں گا دن رات آپ کی سیوہ کروں گا موسیٰ نے ہاتھ جوڑے پرارتنا کی بھئیہ آپ میری بات سنو اس نے آنکھیں کھولی کہنے لگا جی کیا ہے آپ پھر آ گئے کہنے لگا میرے پاس اللہ تعالی آئے تھے آپ تو ان کے بڑے عجیز ہیں کہنے لگا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بھائی پر وہ گڑریہ کہنے لگا تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہے جس اللہ تعالی کی تو بات کرتے ہیں تیرے پاس آئے تھے جب تُو میرے پاس آئے وہ تب ہی گئے ہیں ورنہ وہ رہتی میرے پاس ہیں ساری خودی پل میں مٹ گئی ہاں یہ یہ کیا ہے اب آپ سوچیں اتنا امیر کیوں نہیں تھا بیڑ بکر گئی اللہ تعالی نہ امیری دیکھتے ہیں نہ گریبی دیکھتے ہیں وہ آدمی کا دل و جگر دل و دماغ دیکھتے ہیں کون اس کے لئے تڑفتا ہے کون اس کے لئے بیاکل ہے اس کی جھوڑیاں اپنے رحم و کرم سے مالا مال بھر دیتے ہیں چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ گریب ہو تو اس لئے آپ کسی کا برا نہ سوچیں آپ جلتے رہتے ہیں دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ویسے تو یہ جلن ہر سماج کے ہر حصے میں ہے کسی دفتر میں دیکھ لو آپ کسی سکول میں دیکھ لو آپ بچوں میں دیکھ لو ٹیچر ماسٹر لیکچراروں میں دیکھ لو کسی میں دیکھ لو کہیں جائیے آپ رہانیت میں دیکھ لو کوئی بھگت آگے نکل گیا پیچھے دوسروں کو پونچ کی طرف سے آگے لگ جاتی یار یہ اتنا آگے نکل گیا اسی کو بھگتی دے رہے امپنی اسی کا سوچ سوچ کے کہاں تو مالی کا سوچنا تھا سدگر مولا کا سوچنا تھا وہ مجھے خوشی دے وہ مجھے رحمت نہ اس آدمی کا اچھا یہ آگے نکل گیا ہو 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 بہت برا ہو گا اب اپنا کیا ہوگا کیوں کیا ہونا ہے اللہ تو کنکن میں رام تو کنکن میں جرے زرے میں موجود ہے تو نے تیرے والا جرہ کھالی کر رکھا ہے تو اپنی بھگتی سارا اسی کو دے رہا ہے جو بھگت آگے نکل رہا ہے وہ نکل گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ اس کے میل دھو رہے ہو اور اس کی جوڑی میں اور خوشیاں ڈال رہے ہو اور خود کی جوڑی فوگ مارنے جیسی ہوئی پڑی ملکل کھالی تو اس لیے روحانیت کے راستے میں کسی کو چلتا دیکھ کے اگر وہ روحانیت میں ترقی کرتا ہے مالک کی خوشیاں حاصل کرتا ہے تو شکر مناؤ کہ وہاں مالک تو دھنے ہے یہ اس کے ہی قابل تھا اور مجھ پہ رحمت کر میں بھی تیرے قابل بنوں لیکن اس کا اُلٹا چلتا ہے یہ آگے نکل گیا کئی کہتے کل دی پودھنی سیویان چد پنجابی میں ایک احاوت کہ کلی جل کے بودھ بن کے آیا اور پورے شمشانوں میں کہتا آدھا شمشان بھومی میری ہم تو کب کے پرانے بودھ بیٹھیں پرانہ منانا سمجھ گئے ہوں گے آپ تو یہ ہاں ہاں روحانیت میں پرانے نئے سے کوئی بات نہیں اگر آپ کے اندر گمنڈ ہے میں پرانا ہوں میں ایسے ہوں میں ویسے ہوں تو گمنڈ پلے رہ جائے گا اور روحانیت میں تو جو جھک گیا سو پا گیا جو تن گیا سو گوا گیا یہ اصول ہے روحانیت کا صوفیت کا کہ اگر آپ دین تا نمر تا رکھتے ہیں تو بے حد خوشیاں حاصل کر لیں گے اور اگر آپ انکار میں گمنڈ میں چور ہیں اور ہمیشہ دوسروں کا برا برائی سوچتے ہیں تو اس کا ایک ہی اپائے ہے آپ سمرن کیا کرو سیوہ پے تن مندن سے پورا جور لگایا کرو تاکہ آپ کے اندر کی بری عادت ختم ہو جائے آپ دوسروں کو آگے بڑھتا دیکھ کے بھگتی کرتا دیکھ کے خوش ہو جائیں نہ کہ جلن کریں تو اس لئے بھائی یہ سارے کارنامیں من کے ہیں من ہی آدمی کو برماتا ہے من ہی آدمی کو لڑاتا ہے من ہی آدمی کو روحانی سے دور کرتا ہے من ہی بھگوان اللہ مالک کی خوشیوں کے بیچ میں دیوار کھینچ دیتا ہے اس من روپی دیوار کو ہٹا دیجئے اور ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اے سمبھو نہیں ہے سمبھو ہے بس صبح شام نیم بنا لو گھنٹہ صبح شام جاب کرنا ہی کرنا ہے پرمارت سیوہ کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ انتو پرندو نہیں بہوار کے سچے بننا ہے جگین مانی ہے آپ کا من ہار جائے گا آتما کی جیت ہوگی اور جب روح آتما جیت جائے گی کنکن میں جرے زرے میں مالک ستگر بیٹھا نجر آنے لگے گا پھر پرمانند ہوگا پھر وہ خوشی آؤں گی جس کے آپ کلپنا نہیں کر سکتے دھنن چاہیے